اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ڈلی میں جو بیرس رسول دین عویسی صاحب کے گھر پر حملہ ہوا اس کا ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں اور اس طریقے کے واقعے کو ہرگز ہم برداشت نہیں کرسکے دیکھئے یہ لوگ جو ہے صرف اور صرف اپنا آمن شانتی کو ڈسٹرپ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ٹیروریس گھوشت کرنا ایسے گروپوں کو ٹیروریس گھوشت کرنا ضروری آج ڈلی جو ہندوستان کا کیپٹل ہے جہاں پر پارلیمنٹ بازوک ہے جہاں پر پرائیم منسٹر کا گھر بھی وہیں بازوک ہے اور اسط صاحب کے گھر کو لگ کے جو ہے الیکشن کمیشن آفیس ہے وہاں پہ کئی سی سیکیورٹی ہونا وہیسی جگہ پر آکے چند ٹیروریسٹ بول سکتا ہوں میں چند ٹیروریسٹ آ کر اصد صاحب کے گھر پر برنڈم بازی کر کر اصد صاحب کا نیم پلیٹ توڑتے ہیں گیٹ کو ڈائمیج کرتے ہیں اور ان کے جو کام والے ہیں ان کو مارتے ہیں اس طریقے کا کام اگر ہوگا تو بتائیے ڈلی کی پولیس کیا کر رہی تھا آج ڈلی کی پولیس کو چلانے کس کا ہاتھ ہے ہمارے ہوم منسٹر امیش شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ڈلی کی پولیس کو دیکھیں آج اگر وہ نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں وہ ریزائن دے دیتے ہیں ہماری یہی مانگ ہے کہ ان کی اوپر ایکشن لے ایسے لوگوں کو ایسے بچوں کو جو ہے بھڑکا کے برین واش کر کے بھیجا جا رہا ہے یہ لوگوں کو کچھ نہیں معلوم اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے کون کون تھے انکوائری کریے انکوائری کر کے ان کو باہر نکالیے ان کو پکڑیں گے تھوڑے دن میں چھوڑ دیں گے لیکن اس کے پیچھے جس کا دماغ تھا انہیں پکڑنا ہمیں ضروری ہے تو میں آپ لوگوں سے ہماری گورنمنٹ سے ڈلی پولیس سے میں خاص طور پر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایکشن لی دیئے ورنہ اس طریقے کے واردات ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے یہ لوگ ہمان شانتی خراب کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں اس طریقے کے واردات کو مت ہونے دیجئے ورنہ کوئی برداشت نہیں کریں گا اس چیز کو ہمارے صدر ہمارے لیے ہر چیز ہے یاد رکھی ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے تو آپ لوگوں سے دبن گزارش ہے پولیس سے ہماری گورنمنٹ سے کہ اس کے اوپر ایکشن لے جو کرے ان کو کڑک سے کڑک سزا سنا کر انہیں جیل میں بن کیا جائے موسیقا